موسیقی موسیقی آپ دیکھیں گے جب رخصتی کا موقع ہوتا ہے تو گھر کے سارے لوگ روتے جوان بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے اٹھارہ سال پوس پال کر کے بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں ماتم ہو جاتا ہے سارے لوگ روتے اور اس میں یہاں تک کے باراتی بھی مگر مچ کے آنسو بہانے لگتا مگر ایک آدمی ہس رہا تھا رومال مو پر لے کر کے ہس رہا تھا ایک بچہ دیکھ لیا اس نے باپ سے کہا باہ حضور باراتی بھی رو رہے ہیں یہ سارا سماج رو رہا ہے اس لیے کہ لڑکی رخصت ہو رہی ہے مگر ایک آدمی کیوں ہس رہا تو باپ کو حیرت ہوئی کون یہ سنگدل ہے ظالم ہے جو ہس رہا تھا بلا باہ حضور یہ دولہ بابو ہس رہے ہیں رومال مو ملے کر کے ہس رہے ہیں کہا کہ بیٹا یہ تو رخصتی کا موقع ہے ہم لوگ رو رہے ہیں زندگی برسی بدنصیب کو رونا ہے اس لیے ہس رہا ہے جب سسرال میں کھانا اچھا نہیں ملتا ہے تو داماد سیدھے سسرال بھاگتا ہے جب گھر میں اچھا کھانا نہیں ہوتا سو سیدھے سسرال بھاگتا ہے کہ مرگا ملے گا ساس بڑی چالوتی کہ پرکل گدرا ککڑی کھل ایک دن کھلائیں گے بار بار مرگا کھانے کے لیے آئے گا ایک دن آئے ساس سبق دیں گے کہ کبھی نہیں آئے گا جائے سہی داماد آیا دستر خان پر کھچڑی پکا کر کے دے دی اب کھچڑی کو دیکھنے کے بعد تلوے کا خون دماغ پر آگیا کہا کہ اممہ یہ جیل خونہ ہے مجھ کو قیدی سمجھ کر کے رکھا ہے کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کو ہو امیر بھی کھا لیتے غریب بھی کھا لیتے کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا سمجھ میں آگیا مرگا بچانے کی پلاننگ ہے کہا کہ اممہ یہ روخہ سکھا کیسے کھایا جائے گا گھی تو دے دو بڑھیا ایک نمبر کی کنجر تھی کنجوستی مکھی چوستی گھی کو چھپا کر کے کوٹی میں رکھا تھا ایک شاعر شیر پڑھا تھا تو ہر آدمی آ کر کے دس کا نوٹ دے رہا ہے کسی آگیا بابرے بابرے کتنے بڑے کنجر لوگ ہیں دس سے اوپر کا نوٹ دے ہی نہیں دے دیکھ حاجی صاحب سو کا نوٹ لے کر کے کھڑے ہو گئے شاعر صاحب خوش ہو گیا کہ حاجی صاحب مبارک ہو آپ نے پوری بستی کی عبرو بچا دی تو حاجی صاحب پیسہ دے کر کے پھر بھی کھڑے تو شاعر صاحب نے کہا حاجی صاحب بیٹھ جائیے آپ کا کام ہو گیا کہا نہیں وہ نبی روپے واپس لینے کے لئے کھڑا ہو اتنا بڑا کنجر لیکن آپ لوگوں نے واقعی سخاوت کا دریہ بہا دیا اللہ 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 آپ کے اوپر اپنی سخاوت کا دریہ بہا دے ایک بہت بڑا شیخی بخار تھا راجہ تھا کسی کو پھوٹی کوری نہیں دیتا لیکن دوسرے سے اپنی تعریف سنتا ایک بار بولتے ہی بولتے بولا کہ میرے سوال کا جو جواب دے گا اس کو اینام ملے گا میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے ایک جوان کھڑا ہوا مکھن مارنے لگا اس نے کہا حضور اس کا جواب میرے پاس ہے آپ کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گز گیا یہ تو چمچ ہی نہیں ہے بہت بڑا چمچہ ہے یہ تو پوری پالش مار رہا ہے تو کہا دیکھو میرے مجھے بے وکومت بناو اگر میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے تو تمہاری ہتھیلی میں بھی بال نہیں ہے کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے میں آپ کا دیتے دیتے گز گیا میرا لیتے لیتے گز گیا کہا کہ اتنا بڑا جو پپرہ ڈی ہے کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں ہے اس کا جواب تمہارے پاس ہے کہا کہا اس کا جواب بھی ہے آپ کا دیتے دے کے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا مارے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا ہاتھ گھز گھز گیا تو وہ بڑی مشکل سے بڑیہ گھی کو لایا اور گصے میں جو کھولا ٹھکن کو سارا گھی گر گئے اب بڑیہ کو بڑا افسوس ہوا کہ تھوڑی سی غلطی سے فائدہ دماغ اٹھا لے دماغ لگانا چاہیے تو دماغ سے کہا کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی مجھ کو ساتھ میں شامل کرلو برکت ہی برکت ہو تو دماغ بولا اس میں پریشان ہو نہیں کیا بات آپ تو میری ماں کی طرح ہو کھالو تو بڑیہ نے پلیٹ کو دیکھا کہ دماغ کی طرف گھی زیادہ ہے ادھر سے ادھر ٹانڈنا اب دماغ لگایا اب بیٹا میں تم سے ناراض ہوں کھولا مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے یہ دکھ دیا ہے یہ دکھ دیا ہے سارا گی ادھر کا ادھر سے اب دماغ دیکھتا ہی رہ گیا تو دماغ کہتا اماں کوئے سے زیادہ کوئے کا بچہ چالاک ہوتا ہے اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے یہ سکھ بھی دیا ہے یہ سکھ دیا دکھ سکھ کو ملانا ہوتا ہے آخری مثال پر پیغام تتم کر رہا ہوں دیا آن سے سنیے گا جب پہلی مرتبہ بیٹی سوسرال سے مہکے آتی ہے تو محلے کی تمام عورت گھیر کر کے اس سے سوال جواب کرتی ایک عورت نے کہا کہ سسور کیسے تھے لڑکی کہتی سبحان اللہ شوہر کیسے تھے ماشاء اللہ سوسرال کہتی الحمدللہ پوچھا بیٹی ساس کیسی تھی انہا لیلہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا جلے تو جلال تو اس بلا کو ڈھالتی تو ماں تو ماں ہوتی ہے سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں تو ماں نے عدب دیا بیٹی میرے سوال کا جواب دو پہلی مرتبہ مہیکے سے جو سسرال گئی کون لے کر کے گئی کہ ساس آئی تھی سو لڑکی میں مجھ کو پسند کی بہو بنایا سسرال لے گئی کہ بیٹی یہ ساس کا حسان ہے اتنا اچھا شوہر میں گیا بیٹی یہ ساس کا حسان ہے اتنی اچھی سسرال میں گئی بیٹی یہ ساس ہی کا حسان ہے اتنی اچھے سسر مل گئے بیٹی یہ ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر انشاءاللہ پتھر سے جواب دیں گے کردارِ بد پہ خود ہی ہے غصے میں آئے گی شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی کردارِ بد پہ خود ہی ہے غصے میں آئے گی شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی قاسر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چوگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چوگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی آپ کا جلسہ زندگی بھر کے لئے کامیاب ہوگا تین وعدہ دیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو ایک راز بتانا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی یہ گارنٹی ہے تین چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ دکھائیے مصیبت تینی وجہ سے گناہ کریں گے مصیبت آئے گی حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی تین چیز کو چھوڑ کر کے آپ دکھائیے گارنٹی ہے کبھی مصیبت نہیں آئی انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے بیٹا کی شادی فریمہ نہیں ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ناماز کے بولو نہ کاج اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے ناماز کے بولو نہ کاج اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے ناماز بھی ہی رپوروں پرے کی جو باپ دی پہ تم ہی پرو بھور کچھے فوج اور کٹے کھو میرے گھرے جو ہر کجے کجے آسار کٹے کھلائی دولائی مغریب مدے مدے اے شار شمو ہوئے گلے تھکو پیچھے دنیا اور پیچھے ناماز کے بولو نہ کاج اچھے کانچ کے بولو امر نماز اچھے نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیک کی تاک میں تھے چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی پھے پتلون کے چکر میں تلگوں ٹی وی گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ